اسلام علیکم میرا نام ڈبرا سوفیا اور میں باجوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فائیبروئیڈز اور آئی وی ایف کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جن خواتین میں یوٹرس میں فائیبروئیڈز یعنی کہ رسولیوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آئی وی ایف کو کس طرح امپیکٹ کرتا ہے اور کیا ہمیشہ ان خواتین کو سیجری کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں فائیبروئیڈز کے بارے میں میں نے دو تین دفعہ ویڈیو بنائی ہے اور کن فائیبروئیڈز کو سیجگلی ریموف کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں لیکن آج سپیسیفیکلی فائیبروئیڈز کا آئی وی ایف پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں اس کے اندر دو باتیں بہت اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا فائیبروئیڈز اووریز یعنی کہ انڈے دالیوں کے راستے میں آئیں گے جب ہم لوگ آئی وی ایف کا پروسیجر کریں گے آئی وی ایف یعنی کہ ٹیسٹیو بیبی والا علاج اس کے اندر خواتین کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ اووریز بہت سارے فالیکلز یا ایگز بنائیں اور پھر ایک بے ہوشی کے ذریعے ایک سوئی کے ذریعے ان کو جسم سے باہر نکال لیا جاتا ہے تو سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ آئی وی ایف میں ایک پک اپ کا پروسیجر کریں گے یعنی کہ خواتین کی اووریز میں سے ایکز کو نکالنے کے لیے نیڈل کو باڈی میں انسٹ کریں گے تو کیا وہ فائیبروئیڈ اووریز کے راستے میں آئے گا یا نہیں اگر فائیبروئیڈز اتنے بڑے ہیں کہ اس کی وجہ سے انٹرنل الٹرسان پر اووریز نظر نہیں آتی یا وہ اووریز کے راستے میں آتی ہیں یعنی کہ جب نیڈل باڈی میں جائے گی تو وہ فائیبروئیڈ میں سے گزرنی پڑے گی اگر ایسی سیچوئیشن ہے کہ اووریز کا ایکسس آئی وی ایف میں پوسیبل نہیں ہے تو پھر ان خواتین کو آئی وی ایف کا پروسیس سٹار کرنے سے پہلے ان فائیبروئیڈز کو ریموف کروانا پڑتا ہے اور اس کے بعد ڈیڑھ سے دو ماہ کا ریسٹ ہوتا ہے جس میں عورت ریکاور کرتی ہے اور پھر وہ آئی وی ایف سے گزر سکتی ہے دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ فائیبروئیڈ کی سائز اور لوکیشن جس کے بارے میں ڈیٹیل میں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی اگر فائیبروئیڈ کا سائز تین چار سنٹی میٹر سے بڑا ہے اور وہ یوٹرس کی انٹرنل لائننگ کو ڈسٹرب کر رہا ہے یعنی کہ جہاں پہ پرگننسی ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو پھر ان خواتین کو ایمبریو ٹرانسفر کے پروسیجر سے پہلے فائیبروئیڈ کو ریموف کروانے کی سرجری کروانی پڑتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس میں دو باتیں اہم ہیں پہلی بات کہ اگر فائیبروئیڈ اووریز کے رستے میں آ رہے ہیں اور ایک پکپ کے پروسیجر میں رکاوٹ کریں گے تو ان کو آئی وی ایف کے پروسیجر سے پہلے ریموف کروانا ضروری ہے دوسری بات کہ اگر فائیبروئیڈ کا سائز بڑا ہے اور وہ یوٹرس کی انٹرنل لائننگ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے تو یہ پیشنٹ آئی وی ایف کا فرس ٹپ کروا کے ایمبریو فریزنگ تو کروا سکتے ہیں لیکن ایمبریو ٹرانسفر سے پہلے پھر ان فائیبروئیڈ کو ریموف کروانا پڑے گا اس کے علاوہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں فائیبروئیڈ چاہے بہت بڑے ہوں لیکن وہ اووریز کے رستے میں نہیں آتے وہ یوٹرس کی انٹرنل لائننگ کو ڈسٹرپ نہیں کرتے وہ پیریرز میں کلوٹنگ نہیں کرتے تو یہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جن کو فائیبروئیڈ ریموف نہیں کروانے کی ضرورت پڑتی اور وہ آرام سے آئی وی ایف کا پروسیجر کروا سکتی ہیں ہم لوگ بہت سارے ایسے پیشنٹ کا آئی وی ایف کر چکے ہیں جن کے فائیبروئیڈ ہوتے ہیں ملٹپل فائیبروئیڈ ہوتے ہیں وہ فائیبروئیڈ کی سرجری سے بچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کنسیو بھی کر لیتے ہیں ان کا بیبی بھی ہو جاتا ہے چند خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں فائیبروئیڈ اووریز کے رستے میں آتے ہیں یا یوٹرس کی انٹرنل لائننگ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو پھر ان خواتین کو یا تو ایمبریو فریزنگ سے پہلے یا پھر ایمبریو رانسور سے پہلے ہم لوگ سرجری سے گزارتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کے بارے میں کومنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی سپیسیفک ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں تینکیو